مجھے امید ہے اپنے رفض سے لیکن میں نے دھائی سو سے تین سو زیادہ مسجدوں میں دامن کیوں پھیلایا میں نے پورے ہندوستان میں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں سے سو روپے مانگے تھے قل قیامت کے دن جب مولا سوال کرے گا اس حوالے سے اس حوالے سے جب سوال کرے گا کہ کالیٹ کی زمین کا اندزام ہونا تھا دو لاکھ لوگوں سے سو روپے مانگے گئے تھے مرک سے نکلے ہوئے ہاں سے جھوٹے نہیں ہیں میری آہا جھوٹی نہیں ہو سکتی اگر یہ ٹارگٹ پیچھے رہ جاتا ہے ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی وہ مائے بہنیں مجھ سے سوال کریں گی کہ مولانا صاحب تم نے بڑے فقر سے قدم بڑھایا تھا آگے لیکن قوم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا لاکھ لوگ نہیں مل پائے دو لاکھ لوگ سوچی آپ دو لاکھ لوگ نہیں مل پائے پورے ہندوستان میں اب تو صرف ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کی ضرورت ہے چاہوں تو جلسہ کر کر کے حضور کی ناز پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں کسی کے آگے مجھے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پچھلے دس مہینے سے میں دامن پھیلانے رہا ہوں ساتھیوں آپ کا بھائی راشد رضا مرکزی فتی گنج پششمی میں کالج کی اس زمین کا مکمل پیسہ ادا کرنے کے لیے یعنی ایک کروڑ دس لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے اب صرف ایک ہفتے کا وقت باقی ہے ساتھیوں صرف ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ایک ہفتے کا وقت باقی ہے اور اس زمین کے لیے ایک دن سے نہیں دو دن سے نہیں پچھلے تقریباً دس مہینے سے ہم ہمارے قصبے کے ممران ماں بہنیں زمینی محنت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی محنت کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اچانک سے آ کر کہ یہ کام شروع کیا ہم نے اچانک سے کام شروع نہیں کیا پچھلے تقریباً دھائی سالوں سے مسلسل نوری ویل فیر ٹریشٹ کے ذریعے ہم فلاحی سماجی تعلیمی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پانچ مکتب بچوں کے چلاتے ہیں ایک لڑکیوں کا لرننگ سینٹر دس بچوں کو نیٹ میں گوت دیا ساتھی ساتھ ہم نے فلسطین میں تقریباً گیارہ لاکھ روپے کی مدد کرائی ہے ایک دم سے ہم نے یہ کام شروع نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹارگیٹ تین کروڑ روپے کا تھا رمضان شریف سے میں نے سوشل میڈیا پر بولنا شروع کیا یہ ٹارگیٹ تقریباً تین کروڑ روپے کا تھا معلوم ہے پورے ہندوستان سے مجھے پیار ملا ہے پورے ہندوستان سے مجھے محبتیں ملی ہیں علماء ہوں مشایخ ہوں شوراں ہوں مقررین ہوں سب نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق پیار دیا ہے لیکن اب صرف آٹھ دن کا وقت باقی ہے میرے عزیز وہ الفاظ وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں شاید میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں اس لیے آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں مجھے امید ہے اپنے رفض سے مجھے کسی بندے سے امید نہیں ہے مجھے اپنے رفض سے امید ہے کہ ان آٹھ دن کے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غیب سے میری مدد فرمائے گا میں نے اپنے لیے ایک روپے بھی نہیں مانگا میں نے اپنے لیے ایک روپے کا بھی سوال نہیں کیا رہے میں حضور کی نات پڑھنے والا ادناسہ گناہگار راشد رضا مرکزی کے نام سے لوگ مجھے جانتے میں چھاتا تو حضور کی نات پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا تھا لیکن میں نے دھائی سو سے تین سو زیادہ مسجدوں میں دامن کیوں پھیلایا جگہ جگہ شہروں کا میں نے دورہ کیوں کیا یہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں ساتھی ساتھ انگلش اور عربی کی تعلیم بھی ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے حاصل کریں میری کیا غلطی ہے آپ بتائیں کیا پوری امت کے پاس میں نے ایک شہر کے لوگوں سے سور پہ نہیں مانگے تھے میں نے ایک قصبے کے لوگوں سے سور پہ نہیں مانگے تھے میں نے پورے ہندوستان میں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں سے سور پہ مانگے تھے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن وہ ماں بہنیں جنہوں نے پیتہالیس ڈگری ٹمپریچر میں چیالیس ڈگری ٹمپریچر میں لوگوں کے گھروں پر جا جا کر کے سو سور پہ کی بھیق مانگی ہے ہم جیسے گناہگاروں نے کئی شہروں کا دورہ کرنے کے بعد لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا 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 جو بھیق مانگی ہے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کل قیامت کے دن یہ جو دس مہینے سے ہم نے محنت کی یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے کل قیامت کے دن جب مولا سوال کرے گا اس حوالے سے اس حوالے سے جب سوال کرے گا کہ کالج کی زمین کا اندزام ہونا تھا دو لاکھ لوگوں سے سور پہ مانگے گئے تھے اور ایک کمزور سا بندہ پچھلے دس مہینے سے حضور کا واسطہ دے رہا تھا اللہ کریم کا واسطہ دے رہا تھا اولیاء اکرام کی محبتوں کا واسطہ دے رہا تھا تو بتائیں مجھے بتائیں مجھے اس وقت جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہوگا ان کے پاس کیا جواب ہوگا کہ آپ کے پاس سور پہ نہیں تھے اگر یہ ٹارگٹ پیچھے رہ گیا اگر یہ ٹارگٹ پیچھے رہ جاتا ہے میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو جھوٹے نہیں ہیں میری آہا جھوٹی نہیں ہو سکتی اگر یہ ٹارگٹ پیچھے رہ جاتا ہے ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی جو کام کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے تعلیم پر کام کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی وہ مائے بہنیں مجھ سے سوال کریں گی کہ مولانا صاحب تم نے بڑے فقر سے قدم بڑھایا تھا آگے لیکن قوم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا میں سمجھ سکتا ہوں میری اوقات ایسی نہیں ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں میرے کروڑوں میں فالوور نہیں ہیں لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے میں نے صرف اور صرف اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ سے سوال کیا میرے دوست میرے بھائی میری بہنوں صرف آٹھ دن کا وقت باقی ہے اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی احساس ہے آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی زمیر آپ کا زندہ ہے تو ایک مرتبہ حضور کے نام پر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ تحقیق کریں یہ میرا نمبر دیا گیا ہے یہ اکاؤنڈ نمبر دیا گیا ہے ان سب پر تحقیق کرئے اور اس کے بعد مجھ سے بات کرئے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اس زمین پر جس زمین پر میں کھڑا ہوں اپنی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ایک بہترین سکول بنا کر کے دکھاؤں گا جس میں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے اصری تعلیم بھی حاصل کریں گے ارے اللہ کے نام پر میں نے آپ سے مانگا ہے حضور کے نام پر میں نے آپ سے مانگا ہے کب آپ کے دل اس بات کو تسلیم کریں گے یاد رکھنا قلقیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور چہرہ پھر لے اس بات پر کہ ایک دیوانہ ایک کمزور سا شخص بار بار کہہ رہا تھا دس مہینے سے ہر ویڈیو میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا تھا اپنی ماں و بہنوں کی محنت کی دعائی دے رہا تھا لیکن اس کے ساتھ دو لاکھ لوگ نہیں مل پائے دو لاکھ لوگ سوچیں آپ دو لاکھ لوگ نہیں مل پائے پورے ہندوستان میں اب تو صرف ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کی ہی ضرورت ہے ایک لاکھ دس ہزار لوگ سو روپے دے دیجئے آپ اگر آپ کے حیثیت دو سو دینے کی ہے دو سو دینے دیجئے آپ پانچ سو روپے دینے کی ہے تو پانچ سو دے دیجئے ارے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں بھائی میں حضور کے نام پر نات پڑتا ہوں چاہوں تو جلسہ کر کر کے حضور کی نات پڑ پڑ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں کسی کے آگے مجھے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پچھلے دس مہینے سے میں دامن پھیلانے رہا ہوں میرا مقصد ہے یہاں پر یہ زمین نہ رہے بہترین بیلڈنگ بن کر اور اس میں بچیاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور کریں گے انشاءاللہ یہ آج یوٹیوبر حضرات بھی آئے ہیں یہ میرے بھائی مجھے حوصلہ دینے کیلئے آئے ہیں بہت پیار ملائے مجھے میری عوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے مجھے میری عوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے اور مجھے امید ہے یہ آہ یہ آواز اب رکنے والی نہیں ہے ہر دل تک پہنچے گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں ایک کالیج کا انتظام نہیں ہوگا جہاں جہاں کالیج نہیں ہے جہاں جہاں لرننگ سینٹر نہیں ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم کاہل نہیں ہیں ہم سست نہیں ہیں ہماری خیرتیں مری نہیں ہیں ہم اپنی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھنوائیں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر اپنے آلی والے نسلوں کے لیے ہر جگہ کالیج بنوائیں گے جہاں پر کالیج نہیں ہے یہی ہمارا ارادہ ہے یہی ہمارا مشن ہے آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں آٹھ دن کا وقت ہے میں سب کو آواز دے رہا ہوں آٹھ دن کا وقت ہے اگست کلاشت میں مجھے پیسہ دینا ہے مجھے اگست کلاشت میں پیسہ جمع کرنا ہے میری اس آواز کو ہر جگہ وارل کر دیجئے مجھے پاغل کہہ لیجئے مجھے آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس بار ایک مرتبہ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اس جگہ پر میں ایک بہترین کالیج بناوں گا اور یہ آواز کہیں پر رکنے والی نہیں ہے آپ سب سے گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں بہت دنوں سے جانتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضور کے نام پر اللہ کریم کے نام پر اپنی ماں و بہنوں کی محبتوں میں اٹھیں اور ایک مرتبہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ ایک ادارہ نہیں آنے والے وقت میں ہزاروں ادارے بنتے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارکہ وطالعہ